وَلَقَدْ يَسَّوْنَا قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ بیالیس نمبر آیت مبارکہ تک پہنچا ہے آج ہم نے بیالیس نمبر آیت مبارکہ سے آغاز کرنا ہے ہم اس کے تعرف میں پڑھ آئی ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ اپنے مفہوم اور مزاج کے اعتبار سے اور مضامین کے اعتبار سے مکی بھی ہے اور مدنی مزاج بھی رکھتی ہے یہ جو حاج ہے اس کے اوپر تیرہ آیات مبارکہ تھی جو سنت ابراہیمی قربانی کے حوالے سے تھی حاج کے حوالے سے تھی جس سے پتا چلتا ہے کہ اس کے مضامین جو ہیں وہ مدنی ہیں کیونکہ یہ ساری عبادات کا نظام ہمیں مدینہ طیبہ میں نظر آتا ہے تو آج کی آیات مبارکہ کا آپ سمجھ لیں کہ ایک ہی موضوع ہے اور یہ موضوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی ہے اور سابقہ قوموں کا انجام ہے جو سابقہ انبیاء کرام کے ساتھ ان کی امتوں نے کیا بڑے آسان سے آج الفاظ ہیں کوئی فلسفی نہیں ہے آپ ترجمے کی طرف اگر غور فرمائیں گے تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے طور پر اللہ نے نازل فرمائی ہے کیونکہ یہ اس کا تھوڑا سا مکی مزاج ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اہل مکہ کی طرف سے ان کے مزاج کے حوالے سے پریشانیاں تھی اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ معبوب یہ آپ پہلے شخص نہیں ہے جن کو ان کے امتی جٹلا رہے ہیں یہ آپ سے پہلے بھی آپ کے بھائیوں کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے لیکن عربی گریمر کی وجہ سے اس میں نون گر گیا تو معبوب اگر یہ کفار آپ کو جٹلاتے ہیں تو کیا تاجب ہے اس میں اس میں تو معبوب تاجب ہے ہی کوئی نہیں آپ دل بڑا کریں حوصلہ رکھیں فقد قذبت فا کمانا پس قد کمانا تے کی قذبت جٹلایا تھا قبلہم ان سے پہلے قوم نوحن نو علیہ السلام کی قوم نے ان کو یعنی نو علیہ السلام کی قوم نے جناب نو علیہ السلام کو بھی جٹلایا وعادم وسمود اور آدنے اور سمود نے بھی اپنے اپنے انبیاء کو جٹلایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی ان کا تذکرہ ہے تو معبوب یہ آپ تسلی رکھیں جن کو جٹلایا جا رہا ہے وہ آپ پہلے نہیں ہیں آپ سے پہلے بھی انبیاء کی قوموں نے ان کو جٹلایا ہے میرے اور آپ کے لئے بھی تسلی ہے اگر کسی زندگی کے موڑ پر کو پریشانی آئے تو اللہ ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ اے حضرت انسان تو پہلا نہیں ہے جس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ تم سے پہلے بھی لوگوں نے پریشانیوں کا سامنا کیا ہے میں بڑا کھل کے اگر بات کروں بیوی بچوں کی طرف سے مسائل ہوں رشتداروں کی طرف سے مسائل ہوں معاشرتی معاشی کوئی مسائل ہوں تو بڑی قرآن نے واضح مثالیں بیان فرمائی ہیں عورتوں کا تذکرہ کیا ہے جیسے جناب آسیہ کا تذکرہ ہے اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بیویاں ازواج ان کا تذکرہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا تذکرہ ہے تو اولادیں جو ہیں وہ نافرمان نکل آتی ہیں حضرت نو علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ ہے تو یہ بڑے براد سینس میں اگر آیت کو لیں تو میرے اور آپ کے لئے بھی تسلیح ہے کہ آپ کو اگر زندگی میں کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے بیماریوں کی شکل میں ہو حضرت عیوب علیہ السلام کی بیماری ہے تو ہر اینگل سے اللہ نے ہمارے سامنے قرآن میں مثالیں رکھی ہیں وَقَوْمُ عِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ الْوط اور مابوب ٹھکرائیہ قوم ابراہیم نے بھی جناب ابراہیم خلیل اللہ کو وَقَوْمُ الْوطِن اور حضرت لوت علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا اچھا یہاں جو بات ہوئی ہے یہ بڑے شارٹ کٹ انداز میں بات ہوئی ہے طویل واقعہ نہیں بیان کیا حضرت نو کی قوم نے قوم سعاد آد نے قوم سمود نے قوم ابراہیم نے قوم لوت نے وجہ کیا ہے جو قرآن کا کاری ہے تسلسل سے وہ پڑ چکا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم کیا تھی قوم آد کیا تھی قوم سمود کیا تھی قوم ابراہیم کیا تھی قوم لوت کیا تھی پچھلی ساری صورتوں میں یہ تذکرہ بڑے کمال انداز میں چلا آپ نے دیکھا پیچھے ایک پوری صورت تھی جس کا نام ہی صورہ یوسف تھا صورہ ابراہیم یہ ساری کی ساری تفصیلی واقعات پہلے گزر چکے ہیں وَأَصْحَابُ مَدِيَنَا وَقُزِّبَ مُوسَى اور معبوب آپ ذرا اور پیچھے چلے جائیں تو وَأَصْحَابُ مَدِيَنَا اور مدین کے رہنے والوں نے اپنے اپنے نبیوں کو بھی جھٹلایا یہ حضرت شعب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے وَقُزِّبَ مُوسَى وَاوْکَمَانَا اور قُزِّبَ مَابوب جھٹلائے گئے موسیٰ جنابِ موسیٰ علیہ السلام بھی اچھا یہ جو تذکرہ ہے اس کو قرآن نے پچھلے ورب سے ہٹ کے ذکر کیا ہے اس کے لئے الگ سے فعل ذکر کیا ہے آپ دیکھیں تو پیچھے تھا فَقَدْ قَزَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو فعل ذکر کیا گیا ہے یہ ہے قُزِّبَ تو یہ جو الگ اسلوب اپنایا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صورت اگر مکی اور مدنی مزاج کے اعتبار سے دیکھیں تو اہلِ کتاب آپ نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی منصوب کرتے تھے جیسے یہودیوں کے فور فادر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو الگ پیرائے میں بات یہ کی گئی کہ معبوب انہوں نے تو اپنے نبی کو بھی جٹلایا ہے جن کو آپ دعوت اسلام دے رہے ہیں انہوں نے تو اپنے نبی کو بھی جٹلایا ہے جیسے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جٹلا دیا اسی طرح معبوب اگر آپ کو یہ جٹلا دیں تو پھر کوئی اجنبی بات نہیں اگلی آیت میں ابھی آیت پوری نہیں ہوئی لیکن اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قانون محلت ہے یعنی مقصد یہ ہے کہ معبوب وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گئے اگر ان لوگوں کو اہل مکہ کو قریش کو کفار کو میں انجام تک نہیں پہنچا رہا یعنی پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی ان کے اوپر پاڑ نہیں گر رہے یہ جو ہے وہ کسی عذاب میں مبتلا نہیں ہو رہے قوم لوت کی طرح قوم آد اور سموت کی طرح تو پھر میرا قانون مولد ہے جو انہیں تھوڑی سی اجازت دے رہا ہے ورنہ وقت آ جائے گا جس میں ان کی پکڑ ہو جائے گی فَأَمْ لَيْتُ لِلْكَافِرِينَ سُمَّا أَخَزْتُهُمْ فَكَيْفَقَانَ نَكِرَ فَاقَمَنَا پَسْ أَمْ لَيْتُوْ میں نے مولد دی لِلْكَافِرِينَ ان کو فارکو بھی سُمَّا أَخَزْتُهُمْ جب یہ باز نہ آئے تو پھر میں نے ان کو پکڑ لیا بتا دیں کہ فَكَيْفَقَانَ نَكِرَ یہ کتنا خوفناک تھا جو میرا عذاب ان کے اوپر آیا تھا آپ دیکھیں پیچھے گزرا ہے حج آپ تھوڑا سا ان کے درمیان اگر رب دیکھیں انسان جب آج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر مزدلفہ اور منا میں ایک وادی ہے جس وادی کا نام وادی محصر ہے اور اس کو وادی محلل بھی کہتے ہیں تو وہ وادی ہے جہاں پہ عبرہ جو ہے اس نے اس راستے سے آ کر خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا تھا وہاں عبابی لائے تھے یہ جو چھوٹا سا راستہ ہے آئی تو سعودی حکومت نے اس کو قبر کر دیا ہے ورنہ پہلے یہ تھا کہ نئی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وادی محصر سے دوڑ کے گزر جاؤ کیونکہ اللہ کا عذاب یہاں پہ نازل ہوا تھا تو تم کہیں اس عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ تم باقی اپنا سفر روٹین میں رکھو جب عرفات سے آؤ مزدلفہ اور مزدلفہ سے منا جانے لگو تو عرفات میں بھی سٹیک کرو مزدلفہ میں بھی سٹیک کرو اور پھر جب منا جانے لگو تو بڑے اپنے سکون اور تسلسل کے ساتھ جاؤ کیوں کہ تم نے طلوع آفتاب کے بعد جو ہے وہ رمی جمار کرنا ہے کنکریاں مارنی ہیں اس دن تو وہاں پر فرمایا یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے باگ کے گزر جاؤ تو یہ جو عذاب کا تصور ہے حاج کا ذکر ہوا وہاں ایک تسلسل تھا یہاں پھر اللہ نے اپنے اس عذاب کی قیفیت کو بیان فرمایا جو نافرمان قوموں کے اوپر اتری مابوب آپ ذرا خود ہی بتا دیں کتنا خوفناک وہ معاملہ تھا جو آپ کے سامنے ہے یہ بہتر باتیں وہ بہتر جان سکتا ہے جس نے یہ باتیں کبھی ملائزہ کی ہیں میں مثال دیتا ہوں آپ کہیں دور دراز کے علاقے میں چلے جائیں وہاں دیکھیں مکان گرے پڑے ہیں ان کی چھتیں گری ہیں دیواریں گرنے کے قریب ہیں بندہ ان کو دیکھ کے کہتا ہے یہاں کچھ لوگ آباد تھے پھر بندہ تھوڑا سا اور آگے جاتا ہے تو بندہ دیکھتا ہے ایک بڑا شاندار سا کونہ ہے لیکن کونہ کے اندر پانی نہیں ہے آدھی دیواریں گر گئی ہیں اور اوپر سے گھاس اور بیل بوٹے اس کونہ کے اندر جہاں وہ لٹک رہے ہیں کونہ بڑا خطرناک قیفیت میں بند چکا ہے اے تھوڑا سا اور آگے جائیں تو آپ ایک کمرہ ایک گھر اور ایک کوئی محل سا ایسا دیکھتے ہیں جو بڑا چونے سے لپائی کر کے بڑے نقش و نگار کے ساتھ بنایا گیا تھا لیکن اس کو دیکھتے ہی پتا چلتا ہے کہ یہاں تو کوئی قوم آباد تھی لیکن اب کوئی نہیں ہے اللہ یہ تینوں مثالے بیان فرما رہے ہیں مابوب آپ ذرا ان چیزوں کو دیکھیں ہم نے کتنی بستیاں ہیں جن کے چھت گرا دی ہیں اور پینڈ کے پینڈ تباہ ہو گئے ہیں کوئیں خوشک ہو گئے ہیں محلات بنے ہوئے چونے اور مضبوط گارے سے وہ مابوب بربادی کا شکار ہو گئے ہیں تو یہ ان قوموں کا انجام ہے جو ہماری نافرمان تھی یہ تین مثالے ہیں تھوڑے سے الفاظ مشکل ہیں لیکن یہ ناؤن ہیں یہ ورب نہیں ہیں یہ کتنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے آپ ہاؤ میں نہیں کہتے ہیں یا آپ نے اگر کوئی اور کیفیت دیکھنی ہو تو ہاؤ مچ کہتے ہیں فَقَعَيْن پس کتنی ہی من کریتن کریے ہیں بستیاں ہیں دہات ہیں پنڈ ہیں جن کو ہم نے حلاق کر دیا اب وہ تین مثالیں وجہ یہ تھی کہ یہ جو کریے تھے یہ جو بستیاں تھیں یہ بڑی ظالم بستیاں تھیں آپ دیکھیں بستی تو ظالم نہیں ہوتی بلکہ ظالم تو بستی میں رہنے والا ہوتا ہے لیکن وہ بستی چونکہ رہنے والوں کی وجہ سے اس کا شکار بنی تو اللہ نے بستی کی طرف ظلم کی نسبت کر دی کہ یہ تو پورا پنڈی ظالم ہے تو پنڈ ظالم نہیں پنڈ کے رہنے والے ظالم ہوتے ہیں وَعِيَ ظَالِمَتُن کیونکہ وہ ظالم تھیں فَيَّ خَعَوِيَتُنْ عَلَى عُرُوشِعَ یہ پہلی مثال ہے کہ انسان دیکھتا ہے دیوارے تو کھڑی ہیں لیکن چھتوں کے گرے پڑے ہیں فَيَّ خَعَوِيَتُنْ عَلَى عُرُوشِعَ فَا کَمَنَا فَاسْهِعَ وہ جو بستیاں ہیں خَعَوِيَتُنْ وہ گری پڑی ہیں عَلَى عُرُوشِعَ عَلَى کَمَنَا پَر اور عرش جیسے ہم کہتے ہیں عرش بلند جگہ پہ یعنی چھت کو بھی جو ہے وہ عرش کہا جاتا ہے الا اوروشحہ اپنی چھتوں کے بل جو ہیں وہ گری پڑی ہیں وَبِعِرِمْ مُعَتَّلَةٍ وَاوْ کَمَانَا اور بِعِرْ کَمَانَا كُوَا مُعَتَّلَةٍ جو معتل ہو چکا ہے پانی نہیں آرہا خوشک ہو چکا ہے لیکن ایک چیز کا پتہ دیتا ہے کہ یہاں سے کوئی پانی پیتا تھا لیکن اب اس میں پانی پینے والے بھی نہیں رہے یہ بھی اجڑ گیا وَكَسْرِمْ مَشِیدْ وَاوْ کَمَانَا اور کَسْرِ کَمَانَا محل مشید کا معنی ہے بڑا مضبوط چونے سے اور گارے سے جس کی لپائی کی گئی ہو اور اس کو کھڑا کیا گیا ہو چونے سے بنا ہوا مضبوط محل محبوب دیکھیں گے تو یہ بھی ختم ہو چکے ہیں اور ویران ہو گئے ہیں اصل میں یہ تھا کہ جب مکہ والے لوگ تجارت کے لیے مشرق اور مغرب میں جاتے تھے تو وہ بہت ساری بستیوں کا مطالعہ کرتے تھے جہاں جہاں جو ہے وہ عذاب نازل ہوئے تھے تو ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے وزٹ کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ تمہارے سبق کے لیے ہیں اور تمہیں جو ہے وہ عبرت بتانے کے لیے اَفَلَمْ يَسِیرُ فِي الْأَرْضِ فَتَقُونَ لَهُمْ قُلُوبُنْ يَاکِلُونَ بِهَا اَوْ آزَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا یہ تھوڑی سی آیت طویل ہے لیکن اس میں ہم ترجمہ شروع کر دیتے ہیں اَفَلَمْ يَسِیرُ فِي الْأَرْضِ آکَمَنَا کیا فَاکَمَنَا پَس لَمْ يَسِیرُ انہوں نے سیر نہیں کی یہ چلے نہیں انہوں نے سیر سے آت نہیں کی فِي الْأَرْضِ زمین میں فَتَقُونَ لَهُمْ قُلُوبُنْ يَاکِلُونَ بِهَا تو اب ہوتا یہ فَاکَمَنَا پَس قلب کی جمع ہے قلوب فَتَقُونَ لَهُمْ قُلُوبُنْ مابوب انہوں نے کیا زمین کی سیر نہیں کی کہ ان کے دل اور ان کے دماغ اور ان کے کان چیزوں کی کیفیتوں کو سنتے تو یاکِلُونَ بِهَا ان کے دل جو ہیں وہ کچھ اکل پکڑتے یہاں آپ دیکھیں کہ جو اکل پکڑنے کی نسبت ہے وہ دلوں کی طرف کی گئی ہے حالانکہ جو اکل پکڑتا ہے عموماً ہم کہاں اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں کوئی چیز نہیں ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہوں لیکن یہاں سمجھ رہے ہیں کہ نسبت کس کی طرف ہے دل کی طرف ہے وجہ یہ ہے کہ دل بنیادی ایک عزو ہے انسانی باڈی کا کہ جو اکل کو بھی جو ہے وہ قائم کر دیتا ہے اور اکل اگر کو فیصلہ کر بھی دے تو دل بھی اپنا جو معاملہ ہے وہ اس کے اندر ضرور رکھتی ہے میں مثال دیتا ہوں ایک بندے کو اس کی اکل بتا رہی ہے کہ یہ کام تمہارے لیے غلط ہے لیکن اس کا دل کسی کی محبت میں گرفتار ہے یا اس کا دل کسی کی نفرت میں گرفتار ہے تو آپ دونوں آپس میں جو ہیں وہ بڑی ریزسٹنس کریں گے اکل بھی اور دل بھی لیکن فیصلہ کس کا ہوگا دل کا فیصلہ ہوگا دل مانے گا تو آگے چلے گا ورنہ کبھی کبھی اکل تو انسان کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں یہ تمہارا معاملہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے اس سمجھنے کی نسبت جو ہے وہ دل کی طرف کر دی گئی ہے اور فقہ کے درمیان اختلاف بھی ہے کہ یہ جو اکل کا محال ہے یہ دماغ ہے یا دل ہے تو اپنی اپنے ان کے مباعث ہیں جو علم القلام اور فلسفے کے اوپر ہیں کہ سمجھنے کی صلاحیت دماغ میں ہوتی ہے یا سمجھنے کی صلاحیت دل میں ہوتی ہے لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں فَتَقُونَ لَهُمْ قُلُوبُنْ يَا قِلُونَ بِهَا مابوب کیا انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ یا قِلُونَ بِهَا جو تھوڑی سی اکل کر لیتے کو تھوڑی سی سمجھ بوجھ کر لیتے او آزانویں یسماعونَ بِهَا او کمانا یا آزانون ان کے کوئی کان ایسے ہوتے یسماعونَ بِهَا کہ جن کے ساتھ وہ سن لیں اچھا یہ جو مثال ہے یہ بڑی پیاری مثال ہے آپ کہیں کھلی وادی میں چلے جائیں جہاں پر بڑے بڑے پہاڑوں یا کوئی گری ہوئی بستیاں ہوں اور اس چوٹی کے اوپر آپ کھڑے ہو جائیں آپ کو جب ہوا نظر آئے گی تو ہوا آپ کو سیٹیوں کی شکل میں نظر آئے گی پورے بے عبان سے وہ گزرے گی ہوا اور آپ کو یوں فیل ہوگا کہ آپ کے کانوں میں اس کی سیٹیوں کی آواز آ رہی ہے ویسے بھی کسی بلاند پاڑی پہ چلے جائیں تو یہ آواز انسان اپنے کانوں سے سنتا ہے یہ وہی بات ہے اب وہاں ہوا گزرتی ہے اور اس کے کانوں میں بھی ان کی آواز پڑتی ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْزَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُدُورِ اندہ کیا ہوتا ہے اللہ فرما رہا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں اور دلوں کی زندگی جو ہے اور ان کے اندھے پن کو بینائی والا جو معاملہ ہے وہ اللہ رسول کی اطاعت سے ملتا ہے معبوب ان کے دل ہوتے اور ان کے کان ہوتے تو یہ سنتے اور سمجھتے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْزَارُ حقیقت تو یہ ہے کہ معبوب فَاقَمَا نَفَسْ اِنَّهَا بے شک یہ جو معاملہ گزرا ہے دلوں کے سمجھنے کا اور کانوں کے سننے کا لَا تَعْمَلْ أَبْزَارُ حقیقت حال یہ ہے کہ معبوب جو اندھی ہوتی ہیں وہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لَا تَعْمَا اندھی نہیں ہوتی عَلَبْزَارُ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن وَلَا كِنْ تَعْمَلْ قُلُوب وَاوْ کَمَنَا اور لیکن تَعْمَلْ قُلُوب دل اندھی ہو جاتے ہیں اللَّتی فِي صُدُور جو ہوتے کدھر ہیں سینوں کے اندر ہوتے ہیں اللَّتی جو ہوتے ہیں فِي صُدُور سینوں کے اندر اور آپ ایک اور آیت کو اگر اس کے ساتھ اٹیج کریں تو یہ دلوں کا اندھاپن جو ہے اس کو دور کرنے کا نسخہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے اور وہ کیا ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمینان ملتا ہے پھر وہ زندہ ہو جاتے ہیں وَيَسْتَاجِلُونَكَ بِالْعَزَابُ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا اندَ رَبَّكَ قَالْفِ سَنَةِ مِمَّاتَ اُدْدُونَ وہ ایک شیر کا کچھ مفہوم یوں ہے کہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ آیا تو یہ وہ آیت کی تھوڑی سی تفسیر ہے کہ اہلِ مکہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ہمیں ہمارے اوپر عذاب لے کے آنا ہے یا جیسے بندہ کہتے ہیں آپ نے جو سام نکالنا ہے نکالنا ہے ہم اللہ رسول کی طرف آنے والے نہیں ہیں ہمیں عذاب جو دے دیں جو دینا ہے جس کی روزانہ باتیں ہمیں آپ بتاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ سے اجلت کا تقاضہ کرتے ہیں اجلت میں بالعذاب عذاب کا چاہتے ہیں کہ عذاب آ جائے جو پھر آنا ہے ولن یخلف اللہ وعدہ لیکن محبوب آپ تسلی رکھیں اور ان کو بتا بھی دیں ہم نے کہا ہوا ہے کہ قیامت آئے گی ان کو اپنے انجام تک پہنچنا ہے اللہ اس وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اس نے جو ٹائم مقرر کیا ہے اس سے پہلے بھی اپنے وعدے کی تکمیل نہیں کر سکتا وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ اور اللہ تبارک وطالعہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں فرمائے گا وَاو کا معنی اور لَنْ يُخْلِفَ کبھی بھی خلاف نہیں کرے گا اللہ تبارک وطالعہ وعدہ اپنے وعدے کی پتا چلا وعدہ خلافی کرنا یہ اللہ کا شیوہ نہیں ہے وعدے کے اوپر پورا اترنا وعدہ وفا کرنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے اس کے رسول کی بھی سنت ہے اور وعدے ہم نے مختلف قسم کی ہیں پیدائش میں اللہ کے ساتھ جب اس کے بعد حضور کی امت ہی بنے تو نبی پاس سلم کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ لوگوں کے ساتھ یہ سارے ہمارے پرامیسز ہیں جن کے اوپر ہماری زندگی چال رہی ہے ہمیں ہر وعدے کا خیال رکھنا چاہیے اللہ جب وعدہ خلافی نہیں کرتا تو اس کے بندوں کو بھی وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے وَإِنَّا يَوْمَنْ اِنْدَ رَبَّكَ قَالْفِ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُونَ مابوب ان کو ذرا بتا دیں کہ جس قیامت کی یہ بات کرتے ہیں اور عذاب کے آنے کی وہ تو ایک ہزار سال کے برابر ہوگا جو تمہارے ایک ہزار سال جیسے تم گنتے ہو تو تمہاری زندگی تو ہزار سال نہیں ہے لیکن وہاں تو ایک دن جو ہے وہ ہزار سال کے قریب ہوگا تو مابوب انہیں بتائیں کہ وہ اتنا چھوٹا سا کو معاملہ نہیں ہے کہ قیامت آگئی تو یہ بس پندر بیس منٹ میں کام بھگت جائے گا وہ تو ایک دن جو ہے وہ ہزار سال کے برابر ہوگا وَإِنَّ يَوْمَنْ إِنْدَ رَبَّكَ وَاوْ كَمَنَا اور إِنَّ بِشَكْ يَوْمَنْ وہ جو ایک دن ہے اندہ ربے کا مابوب آپ کے رب کے ہاں قَالْفِ سَنَةٍ کَافْ كَمَنَا کی طرحِ الف کہتے ہیں عربی میں ہزار کو جیسے ایک اور صورت میں بھی یہ تذکرہ ہے اِنَّا آنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُ مِنْ الف شہر ایک ہزار مہینوں سے کَالفِ سَنَةٍ مابوب انہیں بتا دیں کہ تیرے رب کے ہاں یہ جو دن ہے قیامت والا یہ کَالفِ سَنَةٍ یہ ایک ہزار سال کی طرح ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے جی مِمْ مَاتَعُ الدُّون جیسے تم گنتے ہو جنوری فروری مارچ ایپریل یا محرم سفر پھر بارہ مہینے گزرے تو سال ہو گیا پھر سالہ سال گزرے تو مابوب جیسے تم گنتے رہتے ہو ان کو بتاؤ کہ آج جناب ایک دن گزرا دوسرا دن گزرا بلکہ اس سے بھی پیچھے آ جائیں تو آپ جب گھر سے نکلے تو ذہن میں کیا تھا چار چالیس پہ جماعت ہے اس کے بعد دس منٹ نماز میں لگیں گے آدھا گھنٹہ درست کا ہوگا اپنے گھروں میں جائیں گے کوئی سوے گا کوئی یوگے پہ جائے گا کوئی ایکسرسائز کرے گا پھر ذہن میں یہ ہوگا تھوڑی دیر آرام کرنا ہے پھر اٹھ کے غسل وغیرہ کرنا ہے ناشتہ کرنا ہے اپنے اپنے دفتروں میں جانا ہے وہ دن پھر رات پھر گزر گئی پھر پوری مشین چال پڑی پتہ چلا ایک ویک کے بعد جمعہ آتا ہے پھر سنڈے آتا ہے پیننگ کام بندہ مینج کرتا ہے پھر بندہ یہ کہتا ہے جو تم گنتی گنتے ہو اپنی ہر روز کی یہ پھر تم جب اللہ کے ہاں حساب دینے کیلئے جاؤگے تو وہاں ایک دن کتنے کا ہوگا ہزار سال کے برابر ہوگا یہ قرآن کی نسکتی ہے کہ قیامت کا ایک دن ہزار سال کے برابر ہے وَقَعِيَ مِنْ قَرِيَةٍ اَمْ لَيْتُ لَهَا وَحِيَ زَالِمَتُن سُمَّا أَخَزْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَسِیر یہ ایک اور ٹھپا لگا دیا خلاصہ بیان کرتے ہوئے یہ آخری آیت ہے بس ہم اس کے بعد وائنڈ اپ کرنے لگیں اگلا مضمونہ لگ ہے پھر ریپیٹ کر دی بات وَقَعِيَ مِنْ قَرِيَةٍ وَاو کا معنی اور قَعِيَنْ کتنی ہی من قرِيَةٍ بستیاں تھیں اور بستیاں ہیں اَمْ لَيْتُ لَهَا جن کو ہم نے ڈھیل دی جن کو ہم نے ڈھیل دی وَحِيَةً ظَالِمَتُون حالانکہ وہ کیا تھی بڑی ظالم بستیاں تھی سُمَّا أَخَزْتُهَا جب وہ باز نہ آئے تو پھر ہم نے ان کو دبوچ لیا ہم نے ان کو پکڑ لیا وَإِلَيَّ الْمَسِیر یہ ایک بہت بڑے سوال کا چھوٹا سا جواب ہے کہ اہلِ مکہ کہتے ہیں ہم دیکھ لیں گے ہم بھگت لیں گے جو کچھ بھی بھگت نہ ہوا تو اللہ فرما رہے مابوب ہم اس امت اور اس قوم پہ عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اس وقت تک ہم عذاب نازل نہیں کریں گے مابوب جب تک آپ اس قوم کے اندر موجود ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْزِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ مابوب ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں پھر فرمایا کہ یہاں تو عذاب سے بچ جاؤ گے لیکن قیامت والے دن تو میرے نبی کے شفاعت کے جھنڈے کے نیچے تم نہیں آسکتے پھر لوٹ کے کدھر آنا ہے وَإِلَيَّ الْمَسِيرُ وَاوْ کَمَانَا اور علیہ میری طرف المصیر تمہارا جو ٹھکانا اور سارا یہ سیروں کمانا ہوتا ہے چلنا تو میری طرف ہی تم چل کے جو ہے وہ مرنے کے بعد آوگے تو یہ ایک پورا مضمون تھا تقریباً دس آیات پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے گی اور آوالِ قیامت بھی بیان ہوئے تو یہ جو دونوں موضوعات ہیں حضور کو تسلی اور اس کے بعد آوالِ قیامت یہ کن صورتوں کے موضوعات ہوتے ہیں مکی تو یہاں سے پتا چلتا ہے یہ تھوڑا سا مکی میں آجائے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالتِ تامہ کا بیان ہے جو کل سے شروع ہوگا کہ حضور ایک قبیلے کی طرف نبی بان کر نہیں آئے بلکہ تمام انسانوں کے نبی صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آج الحمدلہ تالیس آیاتیں مبارکہ ہوگئیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے اور ہمارے قلوب و اعظان کو منور فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّا موسیقا 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 موسیقا